ریکٹیویٹی آف الکینز کو دیکھ لیتے ہیں ریکٹیویٹی آف الکینز کا ٹاپک آپ کے پاس فیزیکل پروپرٹیز آف الکینز کے نیچے دیا گیا ہے ریکٹیویٹی آف الکینز بلکل سمپل ہے اس ٹاپک میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو الکینز ہیں وہ کتنے ریکٹیو ہیں وہ ریکشن سلولی کرتے ہیں یا فاسٹلی کرتے ہیں یا پھر وہ خود جو ہیں وہ ہائیلی ریکٹیو ہیں یا لیسٹ ریکٹیو ہیں تو جی آپ کے پاس جو الکینز ہوتے ہیں وہ لیس ریکٹیف سبسٹانسز ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ان کے اندر پائی بانڈ جو کہ ایک ریکٹیف بانڈ ہے وہ پریزنٹ نہیں ہوتا جبکہ ایک لیس ریکٹیف بانڈ سگما بانڈ ہے صرف وہ ہی پریزنٹ ہوتے ہیں سگما بانڈ آپ کے پاس ایک سٹرانگ بانڈ ہوتا ہے جس کو توڑنا کافی ڈیفکلٹ ہوتا ہے اس لیے جو آپ کے پاس الکینز ہیں وہ سلولی ریکشن کو پروسیڈ کرتے ہیں پائی بانڈ نہ ہونے کی وجہ سے الکینز کے اندر آپ کے پاس اڈیشن ریکشنز تو ہوتے ہی نہیں ہیں جو کہ پوسیبل نہیں ہیں اس کے بعد کیونکہ پائی بانڈ تو ہے نہیں تو اس لیے اڈیشن ریکشنز ہوں گے نہیں اس کے علاوہ الکینز میں دو طرح کے کامون ریکشنز ہوتے ہیں آپ کے پاس ایک تھرمل اینڈ کیٹالیٹک ریکشنز اور دوسرے ہوتے ہیں آپ کے پاس سبسٹیٹوشن ریکشنز thermal and catalytic reactions آپ کے پاس اس قسم کے reactions ہوتے ہیں جس میں ہم heat apply کرتے ہیں یا catalyst provide کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے پاس کسی molecule کی breakdown ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے کوئی نئی product کی formation ہوتی ہے for example cracking یا پھر ہم chemical properties of alkanes میں catalytic oxidation دیکھیں گے یا پھر halogenation دیکھیں گے تو اس طرح کی جو reactions ہوتے ہیں آپ کے پاس ان کو ہم کہتے ہیں thermal and catalytic reactions اس کے علاوہ substitution reactions substitution reactions وہ والے reactions ہوتے ہیں جن میں ہم کوئی ایک ایٹم کی replacement کر دیتے ہیں کسی دوسرے ایٹم کے ساتھ جیسے کہ آپ کے پاس alkanes میں ایک کاربن کے ساتھ جتنے بھی hydrogens لگے ہوئے ہیں ان سب کے hydrogens کو بھی ہم replace کر سکتے ہیں ان میں سے ایک یا دو کو بھی ہم replace کر سکتے ہیں اور ان کی جگہ کوئی نئی ایٹم یا گروپ آف ایٹم کو attach کر سکتے ہیں تو اس طرح کی reactions کو ہم substitution reactions کہتے ہیں تو آپ کے پاس alkanes جو ہیں وہ normally دو طرح کی reactions show کرتے ہیں thermal and catalytic reactions and اس کے علاوہ substitution reactions یہ ہے یہ آپ کے پاس inertness of sigma bond alkanes کے اندر کیونکہ سارے کے سارے bonds جو ہوتے ہیں وہ sigma bond ہوتے ہیں اور sigma bond جو ہے وہ آپ کے پاس ایک localized bond ہے مطلب یہ کہ جو آپ کے پاس electrons ہیں وہ tightly held ہوتے ہیں between the nucleus of the two atoms جو کہ normally carbon اور hydrogen ہوتے ہیں آپ کے پاس جو electrons ہوتے ہیں جدہوں نے normally reaction کرنا ہوتے ہیں وہ tightly آپ کے پاس contained ہوتے ہیں tightly ایک جگہ پیک ہوتے ہیں دو ایٹمز کے درمیان میں مطلب کہ جو ایٹمز میں پہلے سے bond بناوا ہے وہاں پہ sigma bond کے جو electrons ہوتے ہیں وہ tightly held ہوتے ہیں وہاں پہ fix ہوتے ہیں تو ہمیں ان کو الگ کرنے کے لیے یا پھر کسی نیوز ریکٹنٹ کو وہاں پہ addition کرنے کے لیے یا وہاں پہ substitution کرنے کے لیے کافی زیادہ ہمیں energy provide کرنی پڑتی ہے تاکہ کیونکہ جو sigma bond ہے اس کی جو bond length ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے جس بھی bond کی bond length کم ہوتی ہے اس کی جو bond energy ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور اگر کسی bond کی جو bond energy ہے وہ زیادہ ہو تو وہ جو ہمارے پاس substance ہوتا ہے اس کی reactivity less ہوتی ہے تو اس طرح کر کے آپ explain کر سکتے ہیں یہ جو میں نے بولا یہ سارا کچھ آپ کی بک کے اندر لکھا ہوا ہے یہاں پہ دو terms آئیم ہیں electrophile اور nucleophile فیلال کے لیے آپ اتنا یاد رکھ سکتے ہیں کہ electrophile ہم کسی ایسی چیز کو کہتے ہیں جو electron میں deficient ہو جس کے پاس کم electron ہو اور nucleophile ہم کسی ایسی چیز کو کہتے ہیں جو آپ کے پاس nucleus loving ہو جس کے پاس electron آپ کے پاس زیادہ ہو electron rich species یہاں پہ اس chapter میں آپ کے پاس ان کی definitions نہیں ہیں لیکن جب ہم chapter 10 پڑھیں گے الکائل helides کا وہاں پہ ہم ان دونوں terms کو اچھی طرح study کریں گے فیلال کے لیے آپ اتنا mind میں رکھ لیجئے کہ electron deficient species جو ہوتی ہے وہ electrophile ہوتی ہے اور electron rich species جو ہوتی ہے nucleophile ہوتی ہے بس آج کے لیے اتنا ہی میرا خیال ہے آپ کو سمجھا گی ہوگی thank you so much اللہ حافظ